تھرڈ اپینین شو میں بریسٹر حمید بشانی صاحب کے ساتھ پاکستان کے جو ہنگامہ خیز پولٹیکل حالات ہیں اس پہ آج ہم باتچیت کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ ہم اس ریجن کے جو پولٹیکل حالات ہیں ان کے تناظر میں بھی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آفٹر آل پاکستان میں بلی اور چوہے کا جو کھیل ہے پولٹیکس کے اندر وہ دہائیوں سے کیوں جاری ہے اور کیوں ختم ہوتا نظر نہیں آتا میں خوش حامدید کہتا ہوں جناب حمید بشانی صاحب کو بشانی صاحب صورتحال بڑی انٹرسٹنگ ہے اور لگ رہا تھا کہ جس طرح پاکستان کے ادارے عمران خان کے لیے لینینسی کا اظہار کر رہے ہیں وہ الٹی میٹلی ریفلیکٹ ہوگی اور اب پنجاب اداروں نے پی ٹی آئی کے سپرد کر دیا پنجاب آف کورس پاکستان کا ایک بہت ہی اہم صوبہ ہے پاپولیشن کے اعتبار سے بھی پاور گیم کے اعتبار سے بھی ہر اعتبار سے بھی تو کیا آپ کو ایسا نظر نہیں آتا جو ہم دہائیوں سے پاکستان میں سیاست کا جو میوزیکل چیئر دیکھ رہے ہیں یہ اسی کا تسلسل ہے یہ بالکل جناب یہ اسی کا تسلسل ہے اور یہ ایک بڑی عیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس سارے پروسس کے دوران جو ہے ایک خاص قسم کا مائن سیٹ جو ہے نا وہ پاکستان میں ڈیولپ ہو گیا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیمارکریٹک جو پرنسپلز ہیں یا ایتھکس ہیں یا جو ڈیمارکریٹک وی اف لائف ہے طرز زندگی ہے اس کے ساتھ بڑے برے طریقے سے متسادم ہیں لیکن یہ جو ہے وہ انسسٹ یہ کر رہے ہیں کہ یہ کوئی ڈیمارکریسی ہے جس کو امران کر رہے ہیں اور جو کوئی بھی آگے آتا ہے اس کو ڈیمارکریٹکلی الیکٹیڈ جو ہے بنا کے پیش کیا جاتا ہے جس کو دیکھیں وہ کوئی بھی دنیا کا کوئی پرنسپل ہو کوئی دنیا کا اصول ہو کوئی ضابطہ ہو تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی آپ ایک کاسمٹک قسم کی جو ہے نا وہ اس میں تبدیلیاں کر کے تو اس کو آپ پیش کر سکتے ہیں کہ جی بالکل یہ صحیح ہے جو آپ نے کر دیا اسی طرح جاموریت کے اندر بھی یہ گنجاش ہوتی ہے کہ آپ جاموریت کی جگہ ڈراما بازی کر لیں ایک جگہ الیکشن کا اعلان کر کے تو پری پلانٹیڈ قسم کی جو ہے جو ہے وہ پلان قسم کی ریگنگ اور اس کے ذریعے کسی کو آگے لیاں اور کہیں جی جاموریت ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس پہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ واقعی جاموریت ہے یا جاموریت کے نام پہ جو ہے یہ ڈراما ہو رہا ہے چونکہ میں سمجھ تا ہوں کہ جاموریت جو ہے اس کا بہت قریبی طور پہ تعلق جو ہے نا وہ ایتکس کے ساتھ ہے اور پرنسپلز کے ساتھ ہے چونکہ جاموریت جو ہے وہ کوئی سینے کے زور پہ قبضہ کرنے کا نام نہیں ہے جس طرح کہ پاکستان میں ماضی میں ہوتا رہا اور اب مجھے لگتا ہے کہ وہ تو ان سے زیادہ فیئر پراسس تھا قبضے کا کہ کم از کم کو چھپاتا نہیں تھا کہ میں کیا کرنے والا ہوں یا کیسے کرنے والا ہوں تو اس میں جو ہے جس طریقے سے یہ مثلا آپ یہ دیکھیں کہ یہ نیوز لیٹس ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ یہ ساری موو جو ہے ایک بہت بڑی پارٹی کی ہے جو پاکستان کی اس وقت دوسری بڑی پارٹی ہے یا پہلی بڑی پارٹی ہے جو تحریک انصاف اور اتنا بڑا جو ہے وہ عدالتی لڑائی لنے کے بعد اتنی بڑی جو ہے عبامی پریشر کو استعمال کرنے کے بعد انہوں نے وزیر اعلیٰ ایک ایسے شخص کو بنایا ہے جس کے پاس جو ہے وہ پانچ سیٹیں ہیں یا دس سیٹیں ہیں تو اس کو پھر وہ اس پہ انسسٹ بھی کریں کہ جی یہ بہت بڑے ہم جاموریت بسند ہیں اور ہم نے ایک جاموری طریقے سے جو ہے یعنی جاموریت کو جس طریقے سے جو ہے پاکستان میں مسخ کر کے توڑ موڑ کے اور اس کو ایک زلط عمیز قسم کا عربے کے طور پہ جو ہے بنا کے پیش کیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا انتیجہ ہے کوئی بھی باعزت باغیرت پارٹی پرسن گروہ آف تا پیپل اور لیڈر یہ کیسے گوارہ کر سکتا ہے کہ وہ اپنے مخالف کو اٹھانے کے لیے ایک شخص کے پاس جس کے پاس دو یا چار سیٹیں ہیں وہ اس کو تو لے آئے گا اس کے کردار پہ بھی اس کے سارے جو ماضی کے جو ہے بیانات ہیں وہ آپ اون ریکڈ ہیں یعنی یا تو یہ ہے کہ جی یہ بندہ کو اتنا زبردست ہے کہ چلیں اس کے لیے ہم اپنی پارٹی کو اور مفادات کو قربان کر دیتے ہیں وہ بات بھی نہیں آپ خود آن ریکڈ ہیں کہ جی یہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے تو آچانک آپ اس کو کلین کر کے اس کو بالکل جناب باش کر کے تو اپنی پارٹی کی اپنی لیڈرشپ کی اور عوام کی ساری حمایت اس کے پیچھے لگا کے تو اس کو وزیرحالہ بنا دی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کونسی تبدیلی ہے بھائی کیا اسے جو ہے وہ پاکستان کے عوام ہیں کوئی فائدہ ہوگا اور اگر فائدہ ہوگا تو پھر یہ لوگ جو سالہ سال سے وہاں پہ حکومت کر رہے تھے ان کے خلاف اتنا بڑا یہ مہم چلانے اور یہ سٹینڈ لینے کی کیا توقع بنتی تھی کہ جی ہم یہاں پہ کوئی تبدیلی لا رہے ہیں اور یہ بڑے ڈاکو ہیں اور چھوٹے ڈاکو ہیں تو اس میں یہ بات جا کے میں اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ڈیمارکریسی جو ہے اور پرنسپلز آف ڈیمارکریسی وکٹم جو ہے وہ بنتے جا رہے ہیں اس کی ایک مثال یہ ہے یعنی یہ میرے نزدیک ایک بددیانتی دوخہ دئی ذاتی دشمنی انا پرستی نرگسیت پسندی اور جو پولٹیکل ٹرائبلزم ہے اس کی ایک بدترین مثال ہے یہ جو کچھ پنجاب میں ہوا لیکن آج جو وہاں پہ آپ کو لاکھوں لوگ نظر آتے ہیں سڑکوں پہ جو پانگڑے ڈال رہے ہیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑا جو ہے وہ مارکہ مار دیا یعنی اتنی بڑی بددیانتی بے اصولی اپنے ماضی اپنے نظریات اپنے خیالات اپنی اخلاقیات کے خلاف آپ کو مٹ کر کے تو پھر اس پہ سینہ پھلا کے تو آپ فخر کا اظہار کریں تو یہ جاموریت ہے اگر تو پھر ظاہر ہے یہ وہ جاموریت نہیں جس میں آپ اور ہم بیٹے ہوئے ہیں یا جو جاموریت جس کے لیے عوام نے خواب دیکھے سالہ سال صدیوں سے لڑائیاں کی مارشلہوں کے خلاف لڑتے رہے یا فوجی حکمرانوں کے خلاف لڑتے رہے تو ظاہر ہے اس طرح کی جاموریت کا تصور نہیں تھا ایک یہ لیکن یہ کوئی میں صرف کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں پاکستان میں جو مجموعی طور پہ اخلاقی گراوٹ ہوئی ہے جو اخلاقی تباہ کاری ہوئی ہے میں اس کو تو ایک اخلاقی زلزلہ کہوں گا یعنی اخلاقی نام کی کوئی چیز اگر تھی تو وہ ڈی مالش ہوکے تو مٹی میں مل گئی ہے اس کی ایک مثال تو یہ ہے دوسری آپ یہ دیکھیں کہ دو بڑی پارٹیاں ہیں بڑی پارٹیاں نہیں بلکہ بہت ساری پارٹیوں کا ایک مجموعہ بڑی پارٹی یعنی پی ڈی ایم اور دوسری طرف تحریک انصاف اور دونوں پاکستان کی جو سپیریر کوٹ ہے جو سپریم کوٹ ہے اس کو کتنے دنوں سے یہ ڈیکٹیٹ کر رہے ہیں کہ آپ یہ ڈیسیجن کریں اور نہ صرف یہ ڈیکٹیٹ کر رہے ہیں بلکہ ان کو تھریٹن کر رہے ہیں کہ اگر آپ یہ ڈیسیجن نہیں کرتے تو ہم یہ کر دیں گے ایک پارٹی دمکی دے رہی ہے کہ آپ ڈیسیجن نہیں کریں گے تو پھر عوام جو ہے وہ دیکھ لیں گے چونکہ عوام ہمارے ساتھ کڑے ہیں جس کا دوسرا مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے اور دوسری پارٹی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ اگر ایسا نہیں کرتے تو ہم جو ہے وہ پھر آپ سے جو ہے وہ انتقام لیں گے آپ کو ایک ایسی سیچویشن میں آپ کے اختیارات محدود کر دیں گے اور آپ کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تو یہ دیکھیں آپ دنیا کے کسی ملک میں کسی معذب ملک کے اندر یہ پاسیبل ہے کہ اگر آپ کوٹ کو ڈیکٹیٹ ہی کر رہے ہیں تو پھر وہ کیس آپ کوٹ میں لے کے کس لیے جا رہے ہیں پھر تو کوٹ کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے آپ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اپنی عدالتوں کو یہ جو ڈراما انفولڈ ہو رہا ہے اس میں ایک مور ہے کے طور پر یوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دوسری طرف یہ دیکھیں اور اس پر کنسنسس آف اپینیون ہے دونوں طرف سے نعرے لگ رہے ہیں بینرز بن رہے ہیں سوشل میڈیا کمپین چڑھ رہی ہے جاجوں کو انفولنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کو دباؤ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ تینوں چیزیں کانسٹیچوشن آف پاکستان میں انڈیپیننس جوڈی شریع کے لیے بنیادی فیکٹرز کے طور پر پیچ کیے گئے کہ جاج پہ دباؤ نہیں ہونا چاہیے اسے تھرٹن نہیں کیا جائے اسے حراس نہ کیا جائے اور اسے آزادی سے اپنا فیصلہ کرنے دے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں تبدیلی لائیں گے میں ایک کی بات نہیں کرتا دونوں کی کرتا تیسری طرف عوام کو دیکھیں ظاہر ہے ہمارے عوام جو ہیں وہ لیٹریسی ریٹ کو چھوڑے ہیں لیکن پریکٹیکلی جو ہے وہ تک آور ویلمی مجاریٹی انپرڈ لوگوں کی ہے اور وہ یہ قانونی پیچیٹ گیا جاجوں کی ریسپنسبلیٹیز کیا ہوتی ہیں یہ چیزیں نہیں سمجھتے لیکن وہ بھی اس مہم میں شامل ہیں اور جاجوں کو گالیاں دے رہے ہیں اس نے یہ ڈیسیجن کر لیا جی وہ کیسے یہ کر سکتا ہے جس کا مطلب کیا ہوا کہ پاکستان میں جو انوائرنمنٹ کریئٹ ہو گیا ہے فیک قسم کی جمہوریت کے نام پہ فیک قسم کی آزادی کے نام پہ اور فیک قسم کے رول آف لا کے نام پہ اس میں جو ہے وہ قطن کوئی آزاد عدلیہ کا تصور موجود ہی نہیں ہے اور نہ وہاں پہ کوئی عدالت آزادی سے کوئی ڈیسیجن کر سکتی ہے یہ تو میں نے بات کر دی آپ کو پارٹیز کی اور عوام کی اب جاجوں کو دیکھ لیں جاجوں کے لچن آپ دیکھیں تو وہ تو عوام کو بھی پیشے چھوڑ کے آگے چلونگ لگا رہے ہیں ان کے ریمارکز دیکھیں ان کی اوبزرویشنز دیکھیں یعنی سوال یہ پیتا ہوتا ہے کہ جاج کا کیا حق بنتا ہے کہ ایک اتنی بڑی ٹینس قسم کی کانفلیٹنگ سیچوئیشن کے اندر ایک ایسا ریمارکز دے سمات کے دوران جو کلیرلی اس کی انٹینشن کو شو کرتا ہو کہ اس نے فیصلہ کیا دینا ہے ایک جاج کو یہ کیا اختیار ہے کہ جب اس نے ایک گینگ جو ہے وہ چنی ہوئی ہے تین ججز کی اور بار بار جو ہے وہ آج تقریباً پندرہ سولہ امپارٹنڈ کیسز میں ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے اپنی مرضی کے وہ فیصلے کر رہا ہے اور اس پہ پاکستان کے لاکھوں لوگ نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ اس پہ اتراز کر رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی بینچ یہ نہیں ہونا چاہیے چونکہ اس کا یہ ماضی ہے تو وہ کہتا ہے نہیں جی یہ سوال نہیں پیدا ہوتا بینچ بھی ہم ہی ہیں اور ہم ہی ڈیسیجن کریں گے اور یہ لیں ڈیسیجن تو یہ جو ساری انوالبنگ پارٹیز ہیں ان کو سامنے رکھ کے تو ایک میسج ملتا ہے کہ یہ جو کچھ یہاں پہ کریئٹ ہوا ہوا ہے جاموریت کے نام پہ یا رول افلا یا کورٹس یا ججز کے نام پہ یہ ایک بہت بڑا ایک تباق ان قسم کا ایک سلسلہ ہے جس کے اندر نہ کوئی اصول ہے نہ کوئی ذابطہ ہے اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی ہوپ ہے کہ یہ فیوچر میں کوئی کسی طرح کی تبدیلی کی کوئی اس میں گنجاج ہے چونکہ اس ان کے انداز و اتوار سے لگتا ہے جو پوسٹر ان نے اپنایا ہوا ہے کہ وہ فیوچر میں بھی اس میں کسی تبدیلی کی گنجاج جو ہے وہ موجود نہیں ہے تو مجموعی طور پہ یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ یہ جو ایکشن ریپلے ہو رہا ہے اگر اس کو آپ پراپر ہسٹاریکل پرسپیکٹیو میں رکھے دیکھیں تو یہ ایکشن ریپلے جو ہے یہ وہی ایکشن ریپلے ہے جو پہلے مارشل لاؤں کی شکل میں ہوتا رہا اور کورٹس ان کو ریکٹی فائی کرتے رہے جسٹس منیر کے فیصلے سے لے کے آپ فیفٹیز میں تو آپ نائنٹیز نائنٹی نائنٹیز میں جائیں تو تقریباً سولوں کیسیز ایسے ہیں جس میں جاجز نے مارشل لاؤں کو ان کے حقامات کو ڈکٹیٹرشپ کو یا ڈکٹیٹرشپ کی گود سے جانب لینے والی اگلی ڈکٹیٹرشپ کو ریکٹی فائی کیا اور ان کے کیسیز کو ادھر ادھر سے گمہ پھرا کے تو کسی نہ کسی طریقے سے ان کو جسٹیفیکیشن دی کہ جی یہ لوگ بالکل درست کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پاکستان میں بزنس ایز یوجل گزستہ ساتر سالوں سے جلتی رہی کہ پاکستان کی پاورفل اسٹیبلشمنٹ میں ہوا وہ ملیٹری بیروکریسی ہے سیول بیروکریسی ہے ججز ہیں اور ایون پولٹیکل کلاس بھی اس میں شامل ہے اس طرح کی جو پرمنٹ ایک کلاس بن چکی ہے اور ایز ایک کلاس وہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بن چکی ہے چونکہ ہر اسٹیبلشمنٹ میں کہ کسی نہ کسی کام میں ان کا کوئی نہ کوئی شیئر ہوتا ہے جس کا مطلب ہے وہ ایر حکومت میں ہوتے ہیں اور ظاہر ہے وہاں کوئی حکومت اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بیار نہیں بنتی تو اس طرح یہ ججز ملیٹری اور یہ پولٹیکل کلاس کے جو چاند ایک لوگ ہیں انہوں نے مل کے تو پاکستان کو جو ہے وہ گہرہ ڈالا ہوا ہے جس طرح ڈاکو گہرتے ہیں کسی گھر کو یا بینک کو لوٹنے کے لیے اس سے اس سے بہتر تشبیح آپ ان کو نہیں دے سکتے جی بشانی صاحب آپ نے بہت تفصیل سے بہت سارے اناثر کا بہت امدہ انداز کے ساتھ تیزیہ کیا صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں جو سیاستدان ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں اور ایون جیوڈیشی کے جو لوگ ہیں یہ جب سیاست کا میدان نہیں ہوتا ایک دوسرے کے ساتھ کونیکٹڈ ہیں ان کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں لیکن جب یہ پاور گیم ہوتی ہے تو یہ ایک دوسرے پر الزامات دھرتے ہیں اور یہ خود بہت بڑے سٹیک ہولڈر اور پاور فل لوگ پاکستان کے پولیٹیشنز بھی اور ایون جو پاکستان کے آرمی افسران ہیں وہ ریٹائر ہونے کے بعد بھی پاور فل رہتے ہیں یہی آل بیراکریسی کا یہی جوڈیشری کا ہے تو نظام نہیں بدلتا لیکن سوال پھر آج اپتا ہے کہ ان کی سب کی رشتہ داریاں سب کے تعلق داریاں ہونے کے باوجود پاور گیم میں ایک دوسرے کے پیچھے یہ بہت ہی خطرناک طریقے سے چیز کرتے ہیں مقابلہ کرتے ہیں تو کیا پھر یہی پاکستان کا مقدر رہ گیا ہے دیکھیں جی یہ تو ظاہر ہے اگر یہ بھی رہ جائے مقدر تو بڑی بات ہے لیکن کسی چیز میں لوٹنے کا بھی ایک جو ہے نا وہ ایک جو ہے وہ کپاسٹی ہوتی ہے جس چیز کو آپ لوٹ رہے ہیں اس کو لوٹنے کی بھی ایک کپاسٹی ہوتی ہے جس طرح گد ہیں جو ہے نا وہ مردار کو نوچ رہی ہوتی ہیں تو مردار کی صرف آڈیاں بچتی ہیں یہ نوبت تو آڈیاں تک آگئی ہے اب تو کچھ بچائی نہیں اب تو جگڑا صرف اگر کوئی ہے تو وہ یہی ہے کہ جناب یہ جو ہے کس کو ہم آگے لائیں جو ایک دفعہ پھر کوئی ایسا چمدکار دکھائے کہ دنیا اپنے خزانوں کے موں جو ہے وہ ہمارے لیے کھول دے تو اس حساب سے یہ اب میں سمجھتا ہوں کہ ایک اینڈ گیم جس کو آپ کہتے ہیں یہ اس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں اور یہ اسٹاری کے لیے اب بڑے بڑے دانشوروں کی تحریریں دیکھ لیں کہ وہ یہی پریڈکٹ کرتے رہے کہ کسی ملک کے اندر جب آپ جو ہے وہ آخری سٹیج پہ پہنچتے ہیں تباہی اور بربادی کی تو اس وقت حکمران طبقات کے اندر جو ہے وہ مزید اس طرح کی بے سبری اور مزید اس طرح کی جو ہے وہ بے معنی اور سنس لیس قسم کی جو ہے وہ گریڈ پیدا ہو جاتی ہے اور وہ زیادہ قوت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے مفادات کی لڑائی لڑنا شروع ہو جاتے ہیں یہ بالکل ایکزیکلی جو ہے اس وقت وہاں پہ یہی ہو رہا ہے اور اس میں کسی بہتری کی گنجاش طیب ہو جناب یہ جو ایکٹرز ہیں جو اس میں پلے کر رہے ہیں مختلف طریقوں سے خواہ وہ پالیٹیشن ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کوئی ایک بات ایسی کریں جس سے کہ یہ پتہ چلتا ہو کہ ان کے دماغ میں کوئی ایسا منظوبہ ہے کوئی ایسی ہوپ ہے کوئی ایسا راستہ ہے جس ملک کے اندر خیل ایلیکٹ ہونے والا جو پرائیم نیسٹر ہے اس کی وائد خوبی یہ سمجھ دی جائے کہ یہ پیسے مانگنے میں کتنی ایک مارت رکھتا ہے یا اس کی کریٹیبلیٹی کتنی ایک ہے کہ عرب ملک یا چین یا کوئی اور ملک جو ہے اس کو ممکن ہے کرز دے دے جو پچھلے کو انکار کر دیا تھا تو جس ملک کے اندر پورا فوکس اس بات پہ ہے کہ ہم نے اس کو چلانا ہی کرز پہ ہے اور ہمیں بندہ ایسا چاہیے جو کرز لے سکے تو اس میں آپ یہ کہیں کہ اس میں کوئی بہتری آئے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قطعی طور پر غلط بات ہے اس میں بہتری گنجاش طیب ہو جب کوئی ایسا لیڈر آئے یا پارٹی سامنے آئے جس کے پاس ایک نیٹ شل میں کوئی پلان ہو کہ جناب ہم مارے پاس یہ پلان ہے اور ہم اتنے سالوں میں پاکستان کو اس طرح جو ہے وہ معاشی مشکلات یا سیاسی مشکلات سے نکال کے تو اس شکل میں آپ کے سامنے پیش کریں گے آج تک آپ نے سنا اگر اس معاذ پہ کسی نے کوئی بات کی بھی جیسے کہ تحریک انصاف تھی تو وہ بہت زیادہ ویشفل قسم کی تینکنگز جس کا کوئی جو ہے وہ ڈیفائن قسم کا کرائیٹیریا نہیں تھا کہ جی ریاست مدینہ ایک ایسی ویگ قسم کی ایک سٹیٹمنٹ ہے ریاست مدینہ کا مطلب ہے بہت اچھی ریاست لیکن اس کے خد و خال کیا ہوں گے اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس کا ذریعہ انکم کیا ہوگا اس پہ کوئی جواب جو ہے وہ کسی نے نہیں دیا آخر تک ساڑھے تین سال وہ حکومت کر کے چلے گئے لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ بھائی اس ملک کو ہم جو بدلنے کے لیے آئیں اس کے لیے وسائل کاؤن دے گا اور ان کو یہ غلط فیم ہی ہے کہ اس میں یونائٹی سٹیٹ آف اماریکہ تھرو آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک یا چائنا جو ہے یا سعودی عرب جو ہے وہ ہمیں پیسے دیں گے اور ہم اپنے یہ جو لائف سٹائل ہے اس کو اسی طریقے سے برقرار رکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب ممکن نہیں رہا ہے چونکہ اب یہ ایک تو وہاں کا جو ایک طریقے سے کانفلیکٹ تھا علاقائی افغانستان کے حوالے سے وہ اب ختم ہو گیا ہے انلیس کہ یہ ایک نیا کانفلیکٹ کھڑا کر دیں جس کے ہمیشہ چانسز ہوتے ہیں تو وہ پھر ایک دفعہ پھر جو ہے وہ دنیا کی جو ہے وہ توجہ اپنی طرف کر لیں تو آدھر وائز میں نہیں سمجھتا کہ ایک ایسی سیچویشن میں جہاں کسی کے پاس نہ کوئی پلان ہے نہ منصوبہ ہے نہ کوئی پلاننگ یہ ریسرچ ہے نہ کوئی سٹیٹس ہیں تو وہ آ کے کہے کہ جی میں اس ملک کو بز لوں گا میں تو حیرانی اس بات پہ ہوتا ہوں کہ یہ آپ کے صافیوں کی جو فوج کھڑی ہے یعنی ایک ایک دو دو تین تین درجن فلایر نکالنے والا بھی آپ نے آپ کو ایڈیٹر انچیف اور پتہ نہیں کیا بنا کے تو وہاں پہ وہ کیمرے لے کے تو گھوم رہا ہوتا ہے کسی نے کبھی کوئی سوال کسی لیڈر سے کیا کہ جناب آپ حکومت تو مانگ رہے ہیں لیکن ہمیں ذرا نیٹ شیل میں بتائیں کہ آپ کریں گے کیا جس سے ہمارا مقادر بدل جائے گا ذرا یہ بتائیں یہ یہ خیالی باتیں ریاستے مدینہ اور سویڈن یہ نہ بتائیں ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کیا کریں گے پیسے کہاں سے لائیں گے جیسے یہاں ہوتا ہے یہاں پہ کوئی پالٹیشن کسی کو بتا سکتا ہے کہ میں جو ہے وہ کال آپ لوگوں کا مقادر بدل دوں گا تو لوگ چھپو کے سنیں گے کہ بھئی اس سے پوچھیں گے کہ کیسے بدل دوں گے کہاں سے بجٹ کاٹو گے کہاں سے اس میں اضافہ ہوگا کہاں سے کامی ہوگی کہاں ریسورسز ہوں گے تو اس حوالے سے جناب اس میں کوئی ہوپ لیس قسم کی سیچویشن ہے اور میں سمیتا ہوں کہ آپ کمنگ ایک ڈیزاسٹر جو ہے اس کے لیے لوگوں کو تیار ہو جانا چاہیے چونکہ لیڈرشپ ناکام ہو گئی ہے اور وہاں پہ ایک ایسی سیچویشن ہے جو کسی وقت بھی جو ہے وہ سیول وار کی شکل اختیار کر سکتی ہے بشانی صاحب جب ہم کینیڈا میں بسنے والے پاکستانیوں سے بات کرتے ہیں یا امریکہ میں بسنے والے پاکستانیوں سے رابطہ کرتے ہیں تو ان سب کا یہی خیال ہوتا ہے جی کہ پاکستان اس طرح کے ادوار سے کئی بار گزرا ہے اور کوئی نہ کوئی موجہ ہو جاتا ہے جو عوام کا ایک مائنڈ سیٹ پیچھے جو آپ نے بات کی وہ یہ ہے عوام کا مائنڈ سیٹ کہ جی کوئی نہ کوئی خدا ہماری مدد کے لیے رستہ نکال دیتا ہے کبھی عربوں سے پیسے آ جاتے ہیں کبھی وار اور ٹیرر اور آپ نے کہا کہ اب وہ حالات بھی نہیں ہیں کہ عرب بھی اپنی مہربانی کر سکیں وار اور ٹیرر والی سیچویشن بھی بن سکے یا چین کی طرف سے بھی کوئی مدد آ سکے لیکن اس کے باوجود جو عوام کا مائنڈ سیٹ اور خاص طرح اس عوام کا مائنڈ سیٹ جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں اچھے جمہوری معاشروں میں رہتے ہوئے ان کو یہاں کے نظام جو ہیں وہ تھوڑے بہت سمجھ آتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اس بات پر مصحر ہیں کہ جی ایک شخص یعنی عمران خان کی صورت میں ہر چیز درست کر دے گا یہ جانے بغیر کہ وہ ابھی چار سال رہا ہے اور چار سال میں کیا پرفارمنس رہی اور اس کے بعد اگلے اگر ایٹینیور میں وہ آتا ہے تو یہی وہ کریں گے جو پیچھے کیا تو اس مائنڈ سیٹ کو جو خاص طور پرم پاکستانیوں کا جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں اور ان نظاموں کو سمجھنے کے باوجود ویسے کا ویسا ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی مسیحہ ہی ہے پولیٹیشن چاہے عمران کی صورت میں ہو چاہے کسی اور سیاستدان کی صورت میں جو ان کو پساند ہو وہ یہ سمجھ دے کہ ایک شخص ہر چیز بدل دے گا اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں ریاست مدینہ بنا دوں گا تو وہ بنا دے گا اس مائنڈ سیٹ کو کیسے اٹریس کیا جائے دیکھیں اس میں جو ہے نا یہ پرسنل ایٹیز کو بہت زیادہ ڈسکس کرنا ان نصر سری ہے لیکن ایک بات ہمیں دیکھنی پڑے گی کہ جو پبلک پالیٹکس ہوتی ہے اس میں آپ جب کوئی پروگرام لے کے آتے ہیں کچھ علانات کرتے ہیں تو اس کا کم از کم ٹین پرسنٹ اگر آپ پورا کریں اپنے ٹینیور کے دوران تو پھر بھی آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ عوام کو آئندہ یہ کہیں کہ پھر مجھے آنے دیں اور میں کوئی تفدیلی لے کے آوں گا لیکن آپ جو ہے وہ اگر اعلانات اتنے بڑے بڑے کرتے ہیں اور آن گراؤنڈ جو ہے وہ آپ کا سب سے بڑا سلوگن آنے کا یہ تھا کہ جی اس ملک کا سب سے بڑی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ یہ کرزوں پہ چلتا ہے اور کرزیں باہر سے لے آکے لوگ تو اپنی عیاشیوں کے لیے جس میں کہ بیوروکریسی ہے یا پالیٹیشنز ہیں یا سارے لوگ شامل ہیں وہ خرچ کرتے ہیں تو ہم ایسا نہیں کریں گے لیکن آپ نے اپنے مختصر ٹینیور میں وہ کرزیں دگنے کر دیئے یعنی وہی آپ کے پاس ایکسپلینیشن کیا ہے کیا کبھی عمران خان یا اس کے کسی ترجمان نے کہا کہ جب ہم آئے تھے تو پاکستان کا ٹوٹل فارن ڈیٹ کتنا تھا اور جب ہم گئے تو کتنا ہے کیا وہ جو ہے وہ چالیس سے ستر جو عرب تک پہنچنے والا کوئی تیس پہنٹیس عرب کا جو کرزہ ہے اس کی کسی نے کوئی جسٹیفیکشن دی اب ظاہر ہے کہ اس کے لیے ایک سینٹنس کی ضرورت ہے نا یہ کہنا کہ دیکھیں جی ہم نے تو اس بنیاد پہ ہم آئے تھے اور ہم نے کرزیں جو ہے وہ نہیں لیے یا دوسری حکومت کی نسبت کم لیے آپ نے دوسری حکومتوں کی نسبت دگنے لے لیے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی وہی جوٹ غلط بیانی اور میس ریپریزنٹیشن کی بنیاد پہ آئے آپ نے کہا جی ہم اس ملک میں جو ہے بیرزگاری ختم کر دیں گے جو پہلے سے کہیں گنہ جو ہے وہ زیادہ ہو گئی آپ نے کہا ہم یہاں سے بے گر لوگوں کو ختم کر دیں گے اور آپ نے پاکستان کو بڑی زیارت بنانے کی کوشش کی جہاں شہر ہوں میں لوگ جو ہے وہ ٹھڑوں پہ پڑے ہوں اور مانگے کی روٹی جو ہے وہ کھاتے ہوں آپ نے کہا جی ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے کوئی ایک چیز تو بتا دیں نا کوئی ایک چیز بتائیں کسی جگہ پہ کسی ڈیبیٹ پہ بیٹھ کے کہ ہم نے یہ کر دیا تھا ساڑھے تین سالوں میں اور پانچ سالوں میں یہ کر دیتے تو اب یہ سارا فیلئر تو ایک وہ ہے جو صرف آپ لوگ آرگومنٹ کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ پوری دنیا میں پرنسپل یہ ہے کہ لوگ اس پہ آرگومنٹ نہیں کرتے بلکہ وہ دیکھتے ہیں کہ گراؤنڈ پہ ڈیلیور کیا ہوا ہے اور نظر کیا آتا ہے نظر یہ آتا ہے کہ یہ داوے صرف عمران خان کو بلیم کرنا میں سمیتا ہوں کہ جیسٹیفائیابل نہیں پاکستان میں ہر حکمران نے سٹارٹنگ فرام قائد عظم عمد علی جناح عوام کے ساتھ یہ وعدے کیے جس کو سبز باغ دکھانا کہا جاتا ہے اگر آپ قائد عظم عمد علی جناح کی گیارہ آگست انیس سو سنتالی تقریر پڑھیں یا ان کی اور بہت ساری تقریریں جو ہیں وہ پڑھیں ایک میں تو انہوں نے وہ ڈاکہ میں جو ہے انیس سو اٹھتالی میں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ میں اسلامی سوشلزم لے کے آنگا کہیں کہہ دیا تھا کہ میں انصاف کی پوری دنیا میں ایسی مثال کام کروں گا کہ لوگ ہمارے وہ کریں گے آپ ان سے دیکھیں کہ جو قائد عظم عمد علی جناح نے عوام سے وعدہ کیا اور پورے برے صغیر کو ٹک ٹکی پہ چڑھایا اور اتنے بڑے قتل عام اور اتنے بڑے خون خرابے خون کے سمندر سے گزارا تو اس کے بعد ان میں سے کوئی ٹین پرسنٹ ڈیلیور کیا کیا پاکستان میں گیرہ آگست کے مطابق کوئی سیکولر ڈیمارکریٹک سٹیٹ جو ہے وہ قائم ہوئی کیا پاکستان میں کسی مائنیریٹی کے فرد کو عزت سے زندہ رہنے اور سیر اٹھا کے چلنے کی کوئی توفیق جو ہے اس نے دی کیا وہاں پہ نائنصافی یہ ظلم یہ تشادد یہ جو فرقہ پرستی یہ طبقاتی تقسیم جس کی بنیاد پہ ان کو اندوستان سے تکلیف تھی کیا اس وہ ختم ہوا اس کے بعد لیاقت علی خان کی تقریریں دیکھیں اس کے بعد ایوب خان کی دیکھیں آگے بڑھتے جائیں جنرل زیاد سے لے کے تو بینظیر بٹو تک آ جائیں تو یہ سب عوام کو سبز باغ دیکھاتے رہے جس پہ اگر لوگ بلیو کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ بنیادی طور پہ بڑی تعداد میں انپڑ لوگ ہیں اور پاکستان انڈیا بنگلہ دیش وغیرہ کا محول یہ ہے کہ وہاں پالیٹیشنز کو دیوتا اور کوئی بڑا کوئی اس طرح کی برگزیدہ حیثتی سمجھ کے تو جو ہے وہ ٹریٹ کیا جاتا ہے لیکن بات آن گراؤنڈ کی ہے کہ ان سارے وادوں کے باوجود آج آلت یہ ہے کہ انڈیا جو ہے کے ساتھ آپ نے سفر شروع کیا اور اس کو چیلنج کر کے کیا نا جی کہ ہم آپ کے ساتھ تو نہیں چل سکتے جی جو کہ ہم آپ سے سفیریر ہیں تو انڈیا آج دنیا کی پانچویں ایکانومی جو ایکنامک کلب ہے پانچ بڑے ایکانومیز ہیں اس میں داخل انہیں کی طرف پر تول رہا ہے اور آپ بینکرپسی کا اعلان یہ سوچ رہے ہیں کہ اعلان کیسے کریں یا اس کو کس طرح ملتوی کریں ڈیفالٹ کیسے کریں یا کس طرح کسی دوسرے سے لے کے تو وقتی طور پہ اس ڈیفالٹ سے ہم بچیں میں ڈیلیور کرنے کی بات کر رہا ہوں میں دعویوں کی بات نہیں کر رہا ہوں اور یہ جو سیچوئیشن ڈیولپ ہوئی ہے کہ ہم بینکرپسی کس وقت کریں اور پاکستان کس وقت جو ہے وہ سری لنکا بنے گا اس میں سب کا حصہ قائد عظم محمد علی جناس سے لے کے تو عمران خان ٹیک کسی ایک کو بھی آپ باہر نہیں رکھ سکتے چونکہ سب نے طاقت اختیار اور اختیار کے لیے جو ہے عوام سے جو وعدے کیے اس کا ون پرسنٹ بھی جو ہے وہ پورا نہیں کیا وہ تو انڈیا کو تو چھوڑیں وہ دنیا کی پانچویں بڑی اکانومی بن رہا ہے امرجنگ پاور ہے کال وہ سیکیورٹی کانسل میں بیٹھے گا کال وہ ایشیا کو ریپریزنٹ کرے گا کال وہ دنیا میں اپنا حصہ مانگے گا ایکولی اپنی آبادی اور اپنے رکوے کے اعتبار سے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ بینکرپسی کا جو یہ سائیکل ہے اس سے کب باہر نکلیں گے تو آپ کہیں گے کہ ہم نے یہ کر دیا لیکن آپ اس کو چھوڑیں آپ بنگلہ دیش سے کمپیئر کریں بنگلہ دیش کی جو ٹریجری ہے اس میں جو اس وقت آپ اپنے آپ سے کمپیئر کریں کہ آپ بینکرپسی کی تیاری کر رہے ہیں ان کے پاس فارن ریزرب جو ہیں وہ کتنے ہیں یعنی آپ سے ستر کنوں زیادہ ہیں چونکہ آپ کے یہیں کوئی نہیں سیرے سے ہی نہیں ہیں دو چار بلین ڈالر تو یہاں لوگوں کے پرسنل ایسٹس پڑے ہوئے ہیں یہاں آپ چلے جائیں پورٹ کریڈٹ جا کے کسی آپ نیبر اوڈ میں بیٹھے ہیں جہاں پہ ہیرک ہیرک جو ہے تین چار پانچ ملین ڈالر کا ہے تو اس کے کافی شعب پہ جتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اسی نیبر اوڈ کے جو ان میں سے ایکسریت جو ہے ان کے پاس دو دو چار چار بلین ڈالر جو ہے آپ نے ایسا سے تو آپ بات کرتے ہیں ہم دنیا کی سپیریر ترین مخلوق ہیں ہم پتہ نہیں کتنا عظیم ملک ہیں اللہ تعالی نے ہم کو جو ہے وہ خصوصی طور پہ منخب کیا ہوا ہے کوئی بہت بڑا کام لینا ہے اس نے یہی کام لینا ہے آپ سے کہ آپ اپنے عوام کو بوکھے ماریں ان سے جھوٹ بولیں ان سے فراد کریں ان کو دوخہ دیں آپ اپنے ملک کے اندر دیکھ لیں جو وہاں پہ اس وقت لوگوں کی کیفیت ہے کہ آٹا چینی سبزیاں یعنی یہ چیزیں اب دنیا پیچھے چھوٹ کے آگے نکل گئی ہیں یہ چیزیں اب لوگوں کا سبجک نہیں ہے اب بنیادی ہوگوک جو ہیں ان کی ڈیفینیشن بھی جو ہے وہ بدر رہی ہے فنڈامینٹل رائیڈز کی اب فنڈامینٹل رائیڈز میں رائیڈ ٹو لیونگ جو ریزیڈنس ہے اور رائیڈ ٹو ہیلتھ اور رائیڈ ٹو ایڈوکیشن یہ اگلیس لیبل شروع ہو گیا ہے ہم وہ روٹی کپڑا مکان جو انیس سو ساتر میں کوئی پچاس سال پہلے جو ہے کا نعرہ تھا اس کو لے کے جو ہے ہم سر پیٹ رہے ہیں اور اوپر سے آپ لچن دیکھیں یہ کہتے ہیں ہم جمہوری ملک ہیں لوگ ہیں اور یہ تحریک انصاف دعویٰ کرتی ہے کہ ہمیں آپ موقع دیں تو ہم پاکستان کو بدل دیں گے ان کو موقع ملا ازاد کشمیر یہ پاکستان جو ایڈمنیسٹرڈ کشمیر ہے اس کے اندر اور اس پہ جو آدمی جس سے قالب انہوں نے پیسے لے کے اس کو اپوائنٹ کیا چونکہ he has no history in politics نہ کوئی ان کا آگا پیچھا ہے نہ کوئی ان کا کسی طریقے سے کوئی ریزیو میں ہے نہ کوئی پورٹ فولیو ہے وہ پہلے بردہ فروشی کا کام کرتے تھے بردہ فروشی فارسی کا لیب سجد کا مطلب ہے ایجنٹی یعنی لوگوں کو بیجتے تھے لے جا کے سعودی اربر ادھر ادھر اس کے بعد کہیں لوگ کہتے ہیں وہ جسم فروشی کا کام کرتے تھے مختلف قسم کے لوگوں کے ان پہ ہیں تو انہوں نے وہاں پہ بکتر بند گاڑیاں بلائی ہوئی ہیں ایسے نوجوانوں پہ گولیاں چلانے کے لیے اور ان کو مارنے کے لیے جو کہتے ہیں کہ ہمارا یہاں کا جو علاقہ ہے ازاد کشمیر اس پہ آکے حکمرانی اور آکے ملکیت ہمارا ہے یہ بجلی یہ دریا یہ پانی جو ہے یہ ہمارا ہے اور یہ سب سے پہلے ہم پیئیں گے یہ بجلی پہلے ہم جلائیں گے اور اس کے بعد آپ اس کو پاکستان میں بیچیں یہ یہاں پہ جو آپ وسائل لوٹ رہے ہیں ہمارے دریا بند کر کے اس پہ جو ڈیم بنا رہے ہیں اور یہاں پہ آپ 1818 گھنٹے جو ہے وہ لوڈ شیٹنگ کر رہے ہیں اور ہم اگر بجلی مانگتے ہیں ہم آٹا مانگتے ہیں تو آپ جو ہے ہم پہ گولیاں چلا رہے ہیں تو آج آپ نے ایک ویڈیو وہاں پہ دیکھا ہوگا جس میں کہ انہوں نے نوجوانوں نے جو ہے وہ پاکستان ملیٹری کی ایک جو کانوائے کی بڑی گاڑی ہوتی ہے اس کو روکا ہوا ہے اور وہاں پہ نعرے لگ رہے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے بردی ہے اب یہ دیکھیں یہ اس طرح کا ان کو اختیار چاہیے کہ ان کو یہ ازاد کشمیر کے اندر یہ مطالبہ تو کئی سالوں سے سکسٹیز سے چل رہا ہے جب منگلہ ڈیم بنا اور اس کے بعد ان کے وسائل لوٹے گئے اور ان کے جواب میں ان کے حقوق ان کو نہیں دئے گئے تو اب انہوں نے ایک نیا آدمی وہاں پہ اپائنٹ کیا جو کہ ایک ایسی سیچوئیشن وہاں پہ کریئٹ کر رہا ہے جو کہ ایک خانہ جنگی کی سیچوئیشن ہے اور وہاں کے جو نوجوان لوگ ہیں جو تاجر ہیں وہاں کا جو ٹریڈ کلاس ہے یا جو بزنس پیپل ہیں شہروں میں انہوں نے کئی دنوں سے سڑکیں بند کی ہوئی ہیں حکومت مکمل طور پہ جو ہے وہ بے بیس ہے اور انہوں نے جو ہے وہ گولیاں اور آنسوم گیس اور ٹیرر کا ایک جو ہے وہ سلسلہ شروع کیا لوگوں کو تقسیم کرنے کا ایک سلسلہ شروع کیا تو اوپر سے ان کو شکوا یہ ہے کہ پاکستان میں ہمیں رانہ سنا اللہ ہاتھ ٹائم دے رہا ہے یا حکومت پاکستان نے ہمارے کسی صحافی کو جو ہے وہ ایٹک میں بند کر دیا اب ان کو یہ نہیں نظر آ رہا کہ ہماری جہاں جہاں پہ حکومت ہے وہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں وہ آج میں سن رہا تھا کہ یہ کوئی ان سے جو ہے طالبان باتے وصول کر رہے ہیں صبح سرعد میں ان کی حکومتوں سے اور ان کے منسٹروں سے اور ان کے بندے اٹھا کے تو آزاد کشمیر کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہاں پہ ان کی جو حکومت ہے وہ انسانی حقوق کے خلاف ورزی ظلم جبر ناانصافی اور نا ایل ای کی ایک ایسی ایگزمپل ہے جو کبھی وہاں کے لوگوں نے جو ہے وہ تاریخ میں نہیں دیکھی تو کہتے ہیں ہم تبدیلی لے کے آ جائیں گے اب وطنی تبدیلی سے ان کی مراد بکتر بند گاڑیاں ہیں ٹینکیں یا کس طرح کی جو ہے وہ کوئی منصوبہ ہے کہ یہ لوگوں کو کچلیں گے ڈرائیں گے اور دہشت زدہ کر کے خموش کر دیں گے مجھے تو یہ لگتی ہے تبدیلی جو کہ فاشزم کی ایک شکل ہے آپ کہتے ہیں پاکستان کا فیوچر کیا ہے تو پاکستان کا فیوچر فاشزم ہے یا نہیں ہے کوئی تیزری چیز نہیں ہے یا وہاں پہ فاشزم آئے گا یا نہیں آئے گا یعنی آنے کے قریب قریب لٹکتا رہے گا اور لوگ خوف اور دہشت کے جو ہے گھومتے رہیں گے آج بھی یہ فاشزم ہی ہے جب آپ کا وزیر داخلہ جو ہے اس کو یہ خطرہ ہے کہ مجھے اس ملک میں جو ہے وہ کھلے طریقے سے چلنے کی ممکن ہے مجھ پر پابندی لگ جائے یہ ہیں ان کے لچن اور آپ کہتے ہیں اوپ کیا ہے اوپ میں اور بیوکوفی میں فرق ہوتا ہے جناب اپٹیمیزم میں اور ایڈیٹ انہیں میں بہت بڑا فرق ہے بشین صاحب آخر میں میں آپ کی اوپینین پریسائزلی لینا چاہوں گا چونکہ آپ نے پاکستانی ایڈمنسٹرٹ کشمیر کا ذکر کیا اور مسئلہ کشمیر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا بنیادی مسئلہ رہا ہے جس کی بنیاد پر اتنی بڑی فوج ہے اتنا بڑا خرچہ ہے تو اس سارے پلٹیکل ٹرمائل کرائیسز اور اکانومک کرائیسز میں مسئلہ کشمیر جو آپ کے اپنے بیک اون کا مسئلہ ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں وہ اب کہیں دفن ہو گیا ہے ختم ہو گیا ہے پاکستان کے نکتہ نظر سے دیکھیں جی پاکستان کے نکتہ نظر سے اب مسئلہ کشمیر یہ ہے کہ عزاز کشمیر پہ قبضہ کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تو اس کو مرج کر دو یعنی یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا پانچ آگست 2019 میں انڈیا نے جو کیا تھا نا اس کا ایکشن ری پلے یہ کر رہے ہیں ابھی ابھی وہاں پہ 15 ایمیڈمنٹ کی بات کر ہو رہی ہے کانسٹیچوشن میں جس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو جو اختیار حاصل ہیں مثلا لیجزلیٹیو اسمبلی ہے مالیتی اختیارات ہیں ان کو ختم کر کے تو اس کو پاکستان کے پرائیم نیسٹر کے حوالے کیا جائے یعنی وہ کشمیر کانسل پہلے جس طرح تھی بنا کے جس کا ہیڈ جو ہے وہ پرائیم نیسٹر پاکستان ہو اور وہ بیٹھ کے یہ تیہ کریں کہ آزاد کشمیر میں ٹیکس کتنے لگیں گے کہاں پہ لگیں گے وہاں پہ مالیتی اختیارات کیا ہوں گے بینکنگ کیا ہوگی یہ ساری جتنے بھی کسی ملک کی جو انڈیپینڈنس ہے یعنی جو اس ریاست کی انڈیپینڈنس ہے آپ کو پتا ہے کہ اگرچہ اس کو بھی ایک آپ گہرائی سے دیکھیں تو انڈیپینڈنس کا ڈراما ہے چونکہ وہاں پہ سارے اختیارات پاکستان کی بیوروکریسی سیول اور میلیٹری بیوروکریسی کے مرضی کے بغیر وہاں چڑیا پر نہیں مارتی لیکن اس کے باوجود کانسٹیچوشنل ایرنجمنٹ کے اندر کم از کم وہ ایک ایسا خطہ ہے جس کو اپنے اختیارات حاصل ہیں جو جس طرح پاکستان کے سوبوں کو حاصل ہیں لڈ سے ایٹین تھ ایمنٹمنٹ کے بعد اسی طرح انہوں نے تیرہویں ترمیم لائی تھی وہاں پہ جس کے بعد ان کو یہ اختیار ہو گئے کہ ہم یہاں پہ ٹیکس لگا سکتے ہیں یا ہم یہاں پہ لیجسلیچر کے جو اختیارات ہیں چونکہ لیجسلیٹیب اسمبلی ہے وہاں پہ یا یہاں پہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یا ٹوریزم کے حوالے سے اس طرح کی چیزوں تو اس پہ بھی اب ان کو تکلیف ہو گئی اور انہوں نے اب یہ سرکولیشن جاری کر دیا سرکولر کے جناب ہم آئین میں پندر بھی ترمیم کر کے تو یہ اختیارات واپس لیتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ازاز کشمیر حکومت کو ایک لوکل مینسی پیلیٹی جو ہے بلکہ مینسی پیلیٹیز کے اختیارات بھی جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں اور بڑے سانڈ قسم کے ہوتے ہیں تو اس لیے ان کا مزلہ کشمیر اب یہ رہ گیا اور یہ جو ہے اب اس میں قطن کے کلام نہیں رہا ہے کہ یہ اس پہ عمل درامت کرنے کے لیے وہاں کے جو جنون سن آف دی سائل جو لوگ ہیں جو اس کو ریزسٹ کر سکتے ہیں اس کو ان کو مختلف علوم بانو سے جو ہے وہ گرفتار کیا جا رہا ہے ان پہ چارجز لگائے جا رہے ہیں ان کو جھوٹے مقدمات میں جو ہے وہ کر کے تو ان کو ٹیرر رائز کر کے تو سب میشن پہ مجبور کیا جا رہا ہے تو مسئلہ کشمیر تو ان کا ہے نہیں یہ تو اب انڈیا کا نام لیتے ہوئے میں اس کو پنجابی میں کہوں گا کہ ان کو ترہ نکلتا ہے آپ کو یاد ہے جب عمران خان کو ترہ نکلا تھا زفر آباد میں کہ جی اگر ہم نے جو ہے وہ انڈیا کے خلاف کوئی مارچ کی یا یہاں تو ایسا نو ہو کہ ہم خود خطرے میں اس نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ پاکستان کی سیکیورٹی خطرے میں پڑ جائے گی اور ایسا نو ہو کہ موڈی صاحب ہم پہ عملہ کر دیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ڈیفنڈ نہیں کر سکتے ہم ڈیفنز لیس ہیں بلینز آف ڈالر ہم نے اماریکہ سے ملیٹری ایڈ کے نام پہ لیا ہے لیکن ہم نے جو چوزے پالے ہیں وہ بلکل ڈیفنس لیس ہیں وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے اس لیے خاموچی اختیار کرو اس نے مظفر آباد میں جا کے لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑے تھے میں پانچ آگست 2019 کے بعد کی بات کرتا ہوں اور آج اس کی جو حکومت ہے وہاں پہ ظاہر ہے وہ جو اس نے ظلم اور جبر کا بازار وہاں پہ گرم کیا ہوا ہے وہاں کی جو مبے وطن درتی کے بیٹے ہیں ان کے خلاف جو الزامات کی ایک بارش جو ہے اس نے شروع کر رکھی ہے وہ عمران خان کی مرضی کے بغیر تو ہو نہیں سکتی اور اگر یہی تبدیلی ہے تو پھر پاکستان کے لوگوں کو تیار رہنا چاہیے کہ اب جب عمران خان آئے گا دوبارہ تو وہ بھی پھر میرے خیال میں بہتر بند گاڑی یہ باعث سے امپورٹ کریں گے یا گنیں اور جو وہ ہوتے ہیں عوام کو مارنے کے اتحار وہ انڈیا اب ان کا مسئلہ نہیں انڈیا کے نام پہ ان کو میں پھر دوراتا ہوں کہ اب ترہ نکلتا ہے اب ان کو اب بول جائیں کہ یہ اب انڈیا کے خلاف پہ بات کریں گے پہشکریہ بشانی صاحب آپ نے آخر میں انیلیسز کرتے ہوئے جو یہ بات کی کہ کشمیر کے مسئلہ پر بھی پاکستان کی حکومتوں اور سیاسی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ کو ترہ والی کیفیت یعنی ٹوٹل سرینڈر یعنی وہ اتنے ڈرتے ہیں اتنے خوف میں مقتلہ ہیں بلکہ کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تو یہ ہے پاکستان کی صورتحال اور اسی نام پہ بشانی صاحب بلینز اینڈ بلینز ڈالر یعنی کشمیر کے نام پہ پاکستان کی مرسوم اور غریب عوام کا ضائع کیا گیا اور ایک انچ بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آرمی کشمیر کا نہیں لے سکی اور اب تو وہ آپ جو فرما رہے ہیں ترہ نکلتا ہے بہت بہت شکریہ بشانی صاحب ویورز بات ہی سن رہے تھے ہم بریسٹر حمید بشانی صاحب کی تھرڈ اپینین میں اور انہوں نے اس وقت کے پاکستان کے پلٹیکل اور اکنامک رائسس کے ساتھ ساتھ جو کشمیر کی صورتحال ہے اور جو اس ریجن کی ادروائیس صورتحال ہے بنگلہ دیش بھارت اس سب پہ روشنی ڈالی آپ ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ساتھ اسی چینل کے بٹن دونیٹ کو کلک کریں گے تو آپ ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ ٹیگ ٹی وی کی ٹوئنٹی فور سیون جو ایپس ہیں انڈروائیٹ ایپل ایمازون فائر اور اس کے ساتھ راکوں پہ ڈاؤنلوڈ کیجئے ہمارے نیوز بلیٹنز ویوز اور انٹرینمنٹ اور کمیونٹی راؤنڈپ آپ ٹوئیٹی فور سیون وچ کر سکتے ہیں تاگتیبیوٹو چانل اور پکی کنیز بطن